دوستو دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جو دکھنے میں تو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے دیش بھی اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں چاروں طرف دشمن سے گھری ہونے کے بعد بھی یہ دیش کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور دشمن بھی اس کا کوئی بال پانکہ کرنے سے ڈرتا ہے اتنا ہی نہیں یہ دیش اپنی بہدوری سے دنیا کے سب سے خطرناک آتنکی سنگٹن آئی ایس آئی ایس کو بھی ڈرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس دیش کی نڈرتا ہی اسے سب سے زیادہ خاص بناتی ہے اور اس کی اسی خوبی کو پوری دنیا سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اب آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر ایسا کونسا دیش ہے جو اتنا بہتر ہے اور جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جس دیش کی بات کی جاری ہے اس کا نام ہے اس رائے وہی اسرائیل جو یہودی دیش ہے اور چاروں طرف سے مسلم دیشوں سے گھرا ہے لیکن اس کے باوجود یہ مسلم دیش اس کی طرف انگلی اٹھانے سے کتراتے ہیں آخر ایسا کیا ہے اسرائیل میں کیا ہے اس کی طاقت کیوں کوئی بھی دشمن اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا دوستو ہم جس اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ بھارت کی ہریانہ یا مڑیپور سے بھی کم ہے اس کی لیند تقریباً 420 کلو میٹر اور وائٹس پوائنٹ پر لگ بھگ 115 کلو میٹر ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سائز ہونے سے طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کچھ ایسا ہی اس دیش کے ساتھ ہے اس دیش کی سیوان نورت میں لیبنا نورت ایسٹ میں سیریا ایسٹ میں جارڈن ساؤڈ ویسٹ میں ایجیپٹ اور ویسٹ میں بھومدی ساغر سے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں کے بچے ہوئے کشیدر ہیں جیسے کی سیریا کی کولار ہائٹس پشیم میں گازہ اور پور میں ویسٹ بینک کے کشیدر آج بھی ویوادوں سے گھیرے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کسی سے ڈرتا نہیں ہے اگر یہاں کی جلوائیو کی بات کریں تو یہ ٹیمپریچر زون میں آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے دکشن اور پوروی بھاگ مرستھلی جلوائیو ہیں اسرائیل کی ماتری بھاشا ہیبرو ہے وہیں انگلیش کو گلوبل لینگویش کی طور پر ماننیتہ دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا پرمک شہر تیل عویب ہے وہیں اس کی راجدھانی زیروشلم ہے اسرائیل کی مدرہ نیو شکھیل ہے اس کی جن سنکھیا کی بات کی جائے تو یہاں کی تین چوتھائی آبادی یہودی ہے وہیں باقی کے ایک چوتھائی مسلمان ہے اتنا ہی نہیں یہاں دنیا کے چالیس پتیشت سے زیادہ یہودی رہتے ہیں اسی لیے اسے دنیا کا اکلوتا یہودیوں کا دیش کہا جاتا ہے لیکن دوستو اس کے یہودی دیش بننے کے پیچھے بھی بہت سنگھرش رہا ہے جس میں خون خرابے کے ساتھ کڑا سنگھرش شامل ہے دوستو آج کا اسرائیلی تحاس سے بہت الگ تھا یہاں پہلے اسرائیل کی جگہ ترکی کا اوٹومن سامراج سے ہوا کرتا تھا لیکن پردھم وشوید کے بعد یہاں بریٹیشنس نے حملہ بول دیا اور اپنا قبضہ جمع لیا اس وقت بریٹیش دنیا کی بہت بڑی شکتی تھی یہاں انہوں نے دوسرے وشوید تک اپنا راج جمعے رکھا وہیں اس وقت امریکہ سوویت سنگھ بھی دو بڑی طاقت بن کر اُبھر رہی تھی وہیں دوتیہ وشوید کے بعد جب بریٹین کو کافی نقصان ہوا تو اس نے اسے 1945 میں یونائٹڈ نیشن کو سوپ دیا لیکن ان دونوں وشوید کے دوران یہاں لوگوں میں راشتبات کی ایک بھاونہ پر اپنے لگی یہاں کے لوگوں نے دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح ہی اپنے الگ دیش کی مانگ کرنی شروع کر دی اس وقت اس علاقے میں عربی رہتے تھے اور لمبے سمیں سے یہودی اعتحاسک آدھار پر اس علاقے پر اپنا دعویٰ کرتے تھے لیکن دوسری طرف یہودیوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے ان کا ہزاروں سالوں سے اعتحاسک اور بھار میں سمبند رہا ہے دونوں میں معاملہ گرما گیا یہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سینکت راشت اور فرسطین کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا جس کے لیے سال 1947 میں سینکت راشت نے ایک پرستاؤ 181 سی پارت کیا جس میں ایک عرب علاقہ اور دوسرا یہودیوں کا علاقہ مانا گیا تب سال 14 مائی 1948 میں دنیا کے سامنے پہلی بار اسرائیل دیش کا جن ہوا اسی دن ہر سال اسرائیل اپنا راشتے دیوس مناتا ہے اور جشن مناتا ہے لیکن عربیوں کو سینکت راشت کا ایک پرستاؤ منظور نہیں تھا اسی دن اتحاس کی پہلی عرب اسرائیلی لڑائی بھی شروع ہو گئی تھی یہ لڑائی قریم ایک سال تک چلی اور 1949 میں ختم ہوئی تب اسرائیل کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور عربیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا جس میں اسرائیل کی جیت بھی ہوئی اسرائیل کی یہ طاقت دیکھ کر اماریکہ جاپان روس بھارت اور دنیا کے بڑے بڑے دیش بھی حیران رہ گئے تھے وہی جیسے یہود ختم ہوا اسرائیل کی ایک سو بیس سنسدیہ سنسد کے لیے پچیس جنوری انیس ونشاز کو پہلا چناؤ آئیو جت کیا گیا اس چناؤ میں دیش کے پہلے پردھان مندری ڈیویڈ بین گورین چنے گئے دوستوں اسرائیل کے جنب کے ساتھ ہی اس کے چاروں طرف اس کے دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے سال 1967 میں سارے عرب کنٹری جس میں ایجیپٹ، سیریا، جارڈن، ایراک، سیریا سب ہی نے ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ کر دیا اسرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ چھے دن کا ید لڑا جس میں اس نے علاقے کے پورے بھوگلک نقشے کو ہی بدل دیا اور اس جنگ میں اسرائیل کو جیت ملی اس نے مصر سے سنائی پرائید ویب، گازہ پٹی، جارڈن سے ویس پینک، پوروی یروشیلم اور سیریا سے گولان ہائٹس کو چین لیا یہ ید سینکتراش کے ہستکشیپ اور سنگھرش ویرام سمجھوتے کے بعد ختم تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی طاقت سے پوری دنیا واقف ہو گئی تھی اس کے بعد پی ایل او یعنی فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہوئی اسرائیل ہر دن کسی نہ کسی آتن کی گھٹنا کا سامنا کرنے لگا تھا جس کا سب سے بڑا ادھارن آپریشن ورد آف گارڈ بنا اس آپریشن میں اسرائیل نے دنیا کے سب سے خوخار آتنگ وادیوں کو چن چن کرما ڈالا وہیں سال انیس سو بہتر کی گھٹنا نے بھی اسرائیل کی طاقت کو دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا دراصل جرمنی کے میونک شہر میں والمپنگ آئیوجد کیے گئے تھے کھیل شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد فلسطینی آتنگیوں نے میونک میں اسرائیل کے گیارہ کھلاڑیوں کو مار دیا تھا اسرائیل نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے پہلے تو دو دن میں ہزاروں فلسطینی آتنگیوں کو مار گرایا اس کے بعد پوری دنیا میں اگلے سولہ سال تک ایک ایک کر ان سبھی لوگوں کو ڈھونڈ کر مار آ گیا جو ان کھلاڑیوں کی ہتیا میں شامل تھے دوستوں اسرائیل نے دنیا کے آتنگ وادیوں کو اتنا ڈرہا دیا کہ وہ سیریا میں بیٹھ کر دنیا میں اپنا خوف دکھاتے تھے لیکن اسرائیل میں ان کی گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہیں ایک دوسری گھٹنا میں سال 1974 میں آتنگیوں نے یوگانڈا میں اسرائیل کے ناغریکوں کو بندھک بنا لیا تھا رات و رات اسرائیل نے یوگانڈا میں گھس کر اپنے ناغریکوں کو سرکشت باہر نکال لیا دوستوں اسرائیل کی طاقت کو امریکہ جیسے دیش بھی مان گیا تھا وہ بھی آئی ایس آئی ایس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا لیکن اس کا کچھ نہیں کر سکا لیکن یہ آئی ایس آئی ایس بھی اسرائیل میں پیر رکھنے سے ڈرتا تھا اسرائیل کی اس طاقت کے پیچھے کا قارن ہے موساد جو اس دنیا کے سب سے خطرناک خوفی ایجنسی ہے یہ اپنے دشمنوں کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے اور اس کا کوئی آپریشن فیل نہیں ہوتا ہے موساد اپنے دیش کے دشمنوں کے خلاف ایک کلنگ مشین کی طرح کام کرتی ہے اسرائیل کی اس خوفی ایجنسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بار جو موساد کی ہٹ لسٹ میں آ گیا اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے سال 1972 مولم پنکھٹنان مارے گئے اسرائیلی کھراریوں کا بدلہ بھی اسی خوفی ایجنسی موساد کی وجہ سے سمبھ ہو پایا انہوں نے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے کچھ کے بیڈ کے نیچے بم لگا دی تو کچھ ہتیاروں کے بھیجے میں دنہ دن گولیاں اتار دی اس نے ایک بھی ایسے شخص کو نہیں بخشا جس نے اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ غلط کیا تھا وہیں سال 1981 میں آپریشن اوپیرا اور سال 1985 کا آپریشن موسیس جیسے کئی مشن کو موساد نے سفلتا پور وقت پورا کیا ایک مشن کے دوران دوبائی کے البستانہ روتانہ ہوتیل میں انیس جنوری 2010 کو آتنگ کی سنگٹن حماس کے لیے ہتھیار سپلائی کرنے والے موساد المبہو کی ہتیا کر دی گئی دس دنوں تک چلی جانش میں پولیس کو پتا چلا کہ ہتیا میں سکسی نیکولین انجیکشن کا استعمال کیا گیا تھا اسے موساد کے ہٹ ایجنٹ نے انجام دیا تھا دراصل 1989 میں مبہو نے دو اسرائیلی سینکوں کے ہتیا کی تھی جس کا بدلہ موساد نے ایک کئی سال بات لیا جس سے صاف ہو گیا کہ کتما ہی سمیہ کیونہ بھیج جائے لیکن یہ اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے دوستو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل اتنی طاقت کیسے حاصل کر پایا دراصل اپنی آزادی ملتے ہی اسرائیل یہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے خود کی رکشہ نہیں کی تو اس کے دشمنوں سے ختم کر دیں گے اسی لئے اس نے اپنی طاقت پر سب سے زیادہ دھیان دیا اور اپنی کمزوریوں کو ختم کیا بیڈلیس میں اسرائیل کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن تھے اسے دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اپنے رکشہ کشید کوئی اتنا شکتی شالی بنا دیا کہ آج اس کے ہتھیار دنیا کے سب سے گھا تک ہتھیاروں میں سے ایک مانی جاتے ہیں بھارت بھی اسرائیل سے ہتھیار آیات کرتا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کی وائوسینہ دنیا کے چھٹویں نمبر کی وائوسینہ مانی جاتی ہے برٹین جرمنی فرانس بھی اس سے پیچھے ہے وہیں بھارت کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس چھوٹی دیش پر کبھی بھی مسائل سے حملہ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس انٹی بیلسٹک مسائل سسٹم ہے اس سے وہ کسی مسائل اٹیک کو مار کر گرا سکتا ہے رکشہ کشیتر کے ساتھ ساتھ اسرائیل سائنس کی کشیتر میں بھی اول ہے یہاں جلوائی ہوئی شمتاؤں اور اپ جاؤ بھومی کے کمی کے باوجود اسرائیل نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہاں کی کھیتی کی تقنیق پوری دنیا میں مشہور ہے وہیں امریکہ کے بعد مائیکروسوف نے اپنے ریسرچ سینٹر اسرائیل میں بنائے ہوئے ہیں وہیں سلیکن ویلی کے بعد سب سے زیادہ سوفویر کمپنی بھی اسرائیل میں ہی ہے ساتھ ہی مائیکروسوف کا پینٹیم چپ بھی اسرائیل میں بنائی گئی ہے دوستو یہاں بھارت کو اسرائیل سے سبق لینا چاہیے اس کی تقنیق رکشہ کشیتر میں مضبوطی کو دیکھتے ہو خود کے دیش میں اپنانا چاہیے ساتھ ہی پاکستان کے آتنگوادیوں کے خلاف اسرائیل کی طرح ہی روئیہ اپنانا چاہیے تاکہ یہاں بھی آتنگوادی آگ اٹھا کر کبھی نہ دیکھ سکے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں